جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں انسسیال خبریں تو کافی ساری ہیں جی خاص طور پر پاکستان کی ڈومیسٹک پولٹیکس کو لے کر کچھ پی ٹی آئی کے رابطے ہوئے ہیں بڑے گھر سے اور وہاں سے کس طرح کا ریسپونس آیا ہے اس پہ بات ہوگی پھر علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف بھی ایک درخواست جمع ہو گئی ہے ان کی کرسی بھی خطرے میں ہے اس پہ بات ہوگی اور ساتھ ساتھ جس طرح سے خیر افضل مروت کے جو بھائی ہیں خال لطیف خان انہوں نے خان صاحب کو ماضی میں ٹارگٹ کیا اور اس کے بعد آپ وہ جو مشہیر بن رہے ہیں تو یہ سارا کیا معاملہ ہے اس پہ بھی بات ہوگی لیکن سٹارٹ کر لیتے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے اور ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا دیکھیں جی اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ رجب طیب اردگان جو کہ ترکی کے صدر ہیں انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 31 مارچ کو پریزیڈینشل الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ آخری ہوں گے اور وہ ایک لیگسی چھوڑ کر جانا چاہ رہے ہیں دیکھیں انہوں نے اوور ٹو ڈیکٹس نہ صرف ترکی کی عوام کے دلوں کے اوپر بلکہ عالم اسلام کے دلوں پر حکومت کی ہے ان کو لیڈر کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی نمیندگی کی ضرورت پڑتی تھی وہاں وہاں رجب طیب اردگان بولتے تھے بیچ میں کچھ عرصہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آیا ان کو بھی ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا بارل ہمارے ہاں جو دومیسٹک معاملات ہیں انہوں نے ان کو تو زیادہ چلنے نہیں دیا لیکن وہ ایک لیگسی چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں یہ ان کی اپروچ ہے اور ہمارے ہاں دیکھیں یہ ایک پیغام ہے ہمارے ان بابوں کے لیے کہ جو چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے کسی نہ کسی فارم میں اقتدار میں بھی رہے ہیں ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور ابھی تک بھی جو ہے وہ کرسیوں سے چمٹے ہوئے ہیں کرسی کرسی کر رہے ہیں لیکن رجب طیب اردگان کی جو اپروچ ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ بھائی جب آپ اپنے ملک کے لیے اس طرح سے نمینگی نہ کر سکیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں یا جیسے آپ نے ماضی میں کی ہے تو پھر چپ کر کے سائیڈ پہ ہو جانا چاہیے جو جونئر لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو جگہ دینی چاہیے ہمارے ہاں تو یہ رواجی نہیں ہے دو شخصیات ہیں نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب اب شہباز شریف صاحب بھی ہیں تو مطلب دو خاندانوں میں ہی سارا بٹوارہ ہو رہا ہے اور ایک بھی شک اس قابل نہیں سمجھا گیا کہ ان کو جو ہے اوپر لائے یا ان کو اہم عودے دیے جائیں تو بھئی یہ کس طرح کی ہم نے جو ہے لیڈرشپ ڈیویلپ کی ہے پچھلے چالیس سال یا پچاس سال میں کہ آگے کوئی اس طرح کی کھیپ ہی ان دو پارٹیوں میں نہیں نظر آ رہی کہ جو ان کے لیڈر سمجھے باقی عوام تو در کنار ان کے لیڈر بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم سے کوئی اچھے لوگ ہیں تو یہ کس طرح کی جو ہے لیڈرشپ ہم نے ڈیویلپ کی ہے چالیس پچاس سالوں میں ہمارے ڈومیسٹک پولٹیکس کی طرف دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی کے کچھ رابطے ہوئے ہیں اور ان رابطوں کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ بات جو ہے اس طرح سے بان نہیں پا رہی بلکہ مزید جو ہے معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں خصوصا کچھ جو چیئرز ہیں جن کے اوپر لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے ان پر دونوں سائیڈوں کو تحفظات ہیں گو کہ یہ معاملہ تو خالصا حکومتی معاملہ ہے سیاسی معاملہ ہے لیکن ایسی چیزیں ہیں جو بیہائنڈ دی کلوز ڈور ڈسکس ہوتی رہتی ہیں سپیچلی کچھ حلقوں کو جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے تحفظات ہیں اب ان کے خلاف جو ہے ایک درخواست بھی جمع ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ انہوں نے اپنی جو جائدادیں ہیں اب وہ ٹھیک نہیں بتائیں لہٰذا ان کو جو ہے نا اہل کیا جائے اور یہ درخواست جمع کروائی ہے جی یو آئی ایف نے ان کے جو کفیل نظامی صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے اور ابھی تک جی یو آئی ہے وہ آہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہی ہے آہ ان کا کوئی ایک سمت نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے آہ کہ محمود خان اچک ذائی کو جو ہے آہ صدارتی محید وارد چنہ آہ پی ٹی آئی نے یا سنی اتحاد کونسل نے بجائے اس کے کہ فضل الرحمان کو چنتے یہ انڈیکیشن ہے کہ ابھی تک بہت ساری جگہیں جو ہیں وہ علی امین گھنڈپور سے مطمئن نہیں ہیں اور ان کے آہ جو نا اہلی ہے اس حوالے سے کوششن کی جا رہی ہیں اور جس طرح کا الیکشن کمیشن کا رویہ ہے آہ اس سے کچھ بعید بھی نہیں ہے آہ پھر آہ جو موسم نکوی ہیں ان کا سنا جا رہا ہے کہ شاید ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے تو اس حوالے سے پی ٹی آئی میں بہت زیادہ سیریز قسم کی ریزرویشن ہیں اثر کیسر نے بھی کہا ہے کہ بھر موسم نکوی وزارت داخلہ پہ آئے گا یا اس طرح کی اہم جو پوستیں اس پہ آئے گا تو پھر معاملات کیسے آگے پڑھیں گے پھر اسٹیبلنشمنٹ سے رابطوں کے حوالے سے آہ چیر افضل مروت نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے کہ ان سے رابطے ہوئے ہیں آہ کچھ جو معاملات ہیں جا شرائط ہیں آہ وہ قابل قبول نہیں ہیں تو معاملات جو ہیں مزید آہ سنگینی کی طرف جو ہیں آہ بڑھ رہے ہیں اب آ جاتے ہیں جی شیر افضل مروت کے بھائی اور ان کا معاملہ کیا ہے ویسے تو اس کے اوپر میں نے کال بھی آہ کچھ مقتصرا بات کی تھی آہ دیکھیں جی شیر افضل مروت کے جو بھائی ہیں خالد لطیف خان ان کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے کریٹیکس تھے وہ ماضی میں خان صاحب کو آہ جو ہے گالیاں بھی آہ بگتے رہے ہیں نیجی محفلوں میں کچھ انہوں نے اپنی آہ کمپنی کے آہ جو ہے ٹویٹر ہینڈل سے آہ کچھ ٹویٹ بھی کیے ہوئے ہیں جس کے وہ ماضی میں ایم ڈی رہے ہیں اور اب ان علی امین گنڈاپور صاحب کا مشہیر بنایا گیا ہے سینس ان ٹیکنالوجی کا اور پی ٹی آئی کا جو میڈیا سیل ہے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے اس کو لے کر تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی ایک شخص جو ہے ماضی میں کس طرح سے خان صاحب کو جب پارٹی کو ٹارگٹ کرتا رہا ہے اور اب پارٹی میں ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو آہ اس کی جگہ پہ بیٹھ سکے یا سینس ان ٹیکنالوجی کی آہ جو وزارت ہے آہ یا مشہیر پان ہے آہ اس کو سنبھال سکے آہ تو بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے اور ایک اچھی چیز پی ٹی آئی میں یہ ہے کہ وہ آہ جو غلط دیکھتے ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آہ چاہے ان کا سوشل میڈیا سیل ہو چاہے ان کے لیڈر ہوں یا آہ نیچے جو ہے پارٹی ورکر ہوں یہ چیز ان کی اچھی ہے اور سٹل آہ شیرف ذل مروت جو ہیں وہ اس ڈیسیجن کی وجہ سے ٹارگٹ ہو رہے ہیں حالانکہ شاید ان میں ان کا قصور نہ بھی ہو آہ کچھ لوگ تو ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں بارال آہ میری جانتا کی اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں چھر افضل پہ آہ کافی اعتماد کرتے ہیں ان کا جو پولٹیکس ہے اس کو لائک کرتے ہیں اس کا جو اگریشن ہے جس طرح سے انہوں نے پارٹی میں سہمے ہوئے لوگوں کو جو ہے موبلائز کیا تو ان ساری چیزوں کو خان صاحب پسنلی لائک کرتے ہیں اس لیے بھلے ہی کوئی کہتا رہے کہ وہ جناب ان کے بندے ہیں جو ان کے بندے ہیں اس پہ تو کان دھرنے والی فیلال پی ٹی آئی کے لیے اس لیے آہ بات نہیں ہے کہ آہ جو خان صاحب ہیں وہ اگر اعتماد کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں آہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کرنا پڑے گا لیکن اس آدمی کے حوالے سے جو کہ بھائی ہیں شیر افضل مروت کے خالد لطیف خان کافی سیریز قسم کی آہ ریزرویشن ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کیبنیٹ سے الگ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا پھر جی پنجاب میں کچھ نئے رولز اینڈ ریگلویشن مطارف کرائے جا رہے ہیں ایک نیا قانون نکلا ہے تو ہی نے وزارت اعلی اور اس کو لے کر ایک آدمی جو ہیں ٹارگٹ ہوئے ہیں ویہاڑی میں کہ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے وہ پوسٹ پارٹس ایپ پہ تھی اس کو کسی نے دیکھا ہے اور جناب جا کر مقدمہ دار جو گیا ہے آہ تو جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ اب آپ تنقید نہیں کر سکتے آپ پوسٹیں نہیں کر سکتے بلے ہی آپ سوچل میڈیا کے اوپر حکومت کی اصلاح کے لیے ایک کومیڈی انداز میں پوسٹ کریں گے تو پھر آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا چونکہ یہ بدلہ بدلہ پنجاب ہے اور یہ بی بی مریم کا نیا پنجاب ہے اب تک اتنے ہی آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور اگر آپ کو ہمارے چینل کا کونٹنٹ خساند آیا تو اسے سبسکرائب کریں سلام ان کے لیے شکریہ دوستو اللہ حافظ موسیقی